ہلو دوست ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے کمپورٹر کو کیسے وائرس فری رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کسی کے اچھی مموری کا ڈالہ اپنے کمپورٹر میں لگاتے ہو تب وائرس زیادہ آتے ہیں اور نیٹ سلاتے ہو جب بھی وائرس آتے ہیں یا گرہ وائرہ کچھ بھی کرتے ہو جیسے کہ آپ ادھیک فائلوں کو انسٹال کر لیتے ہو تب بھی وائرس آتے ہیں یا پر آپ کو اٹھا دے کوئی آپ کو جب بھی کسی فائل کی ضرورت نہیں ہو جب بھی ضرورت نہیں ہو تب اس کو ریمیو کر دیں جیسے فری سکرین سوٹ یہ میرے لئے امپورٹنٹ ہے اور جیسے کہ یہاں پر ایک فوٹو شائن شفٹویر ہے یہاں پر ستر پوائنٹ اٹھا چیم بھی جو لیا ہوا ہے اس کو ریمیو کر دیجئے اگر آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے کان ہنگ بھی ہوتے ہیں ایک امپورٹر زیادہ تھا آپ جیسے کہ اور انوانٹیڈ شفٹویر ریمیو کر سکتے ہیں آپ کو اب میں تو پر اور بات بتا دوں کی وائرس ہٹانے کیلئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے شفٹویر جتنے بھی شفٹویر ہیں ان کو کمپریس کر دیجئے کیونکہ کمپریس کرنے سے ان کے اندر کسی بھی وائرس کا اٹیک نہیں ہونے پاتا جیسے کہ یہاں پر دیکھئے جتنے بھی شفٹویر ہیں یہاں پر وہ سب کچھ سبی کے سبھی کمپریس فائل میں ہیں سبھی کے سبھی جتنے بھی زیادہ زیادہ امبی والے بھی زیادہ زیادہ جی بھی والے بھی سبھی کمپریس کی ہوئے ہیں کیونکہ اس کا ایک فائدہ ہے جو بھی شفٹویر ہوگا وہ کبھی نہ کرپ ہوئے گا اور نہ ہے اس میں کبھی وائرس آئیں گے تو میں بتا دوں کہ آپ کو یہ کیسے کرنا ہے یہاں پر دیکھئے ایک فولڈر ہے جو مکس کے نام سے ہے اس میں کچھ سوپٹویر ہیں جیسے گوگل، کوئی کل، وڈا فون، اڈاپٹ ریڈر، ان کو میں نے کمپریس نہیں کیا ہوا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ کیسے کمپریس کرنے ہیں پہلے سے اس سے پہلے کسی بھی سوپٹویر پر رائٹ کلک کیجئے اور اس کو سینٹو میں جا کر کے کمپریس کر دیجئے گا کمپریس کرنے کا ایک فائدہ ہو رہا ہے اس سے فائل کا سائز بھی کم ہوتا ہے اور فائل کا سائز دیکھیں یہاں پر چوتیس پوائنٹ آٹھ یعنی کی چوتیس پوائنٹ آٹھ ہم بھی ہیں اور ویسے اوریجنل کا دکھا جائے تو 35.4 35.6 ہے تو آپ دیکھ چکے ہوں گے اور اب بتا دوں کہ کمپریس کرنے کے بعد جو پہلے والی فائل ہے اس کو پرمیمنٹ لے ڈیلیٹ کر دیجئے گا پرمیمنٹ لے ڈیلیٹ کر دو گے تو اس میں جو پہلے والی فائل تھے اس میں وائرس آ سکتے تھے اس لیے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے اور یہاں پر جو گوگل چورم ہے اس کو کمپریس کر دیا گیا ہے اس میں اب وائرس نہیں آئیں گے اور آپ کا کمپریٹر بلکل اچھے پرکار سے چلے گا اور کبھی بھی نہیں رکے گا یہ ہمارا وعدہ رہا اور اب جب بھی آپ کو گوگل چورم کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو اوپن کیجئے اوپن کر کے یہاں پہ اس سے کوپی کیجئے اور بیک میں آ کر کے اس کو پیسٹ کیجئے یہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد آپ آپ اس کو انسٹال کرنے کے وائر پر مہمینٹ لے ڈیلیٹ کر دیجئے گا ورنہ اس میں وائرس آئے جائے گا اور آپ کا کمپریٹر پھر سے ہنگ ہونے لگ جائے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ انسٹال کر سکتے ہیں اوپن کر کے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے یوز کرنے کے بعد اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں ڈیشٹوپ پر جتنے فائلیں ہوتے ہیں اس کو کم سے کم رکھئے یا ان کو ایسے کریں کی کسی ایک فولڈر میں بنا کر کے گیر دیں جیسے کی یہ سبھی فائلیں ہیں ان کو میں کیا کرتا ہوں کی ایک فولڈر بنائی گیر دیتا ہوں یہاں پر ایک فولڈر کریٹ کیا میں نے اس میں پیشٹ کر دیا اوکے اب کیا ہوگا کہ ڈیشٹوپ پر جو میموری لگی ہوئی تھی ہے ریم وہ اس پر بہت کم وزن جائے گا اور آپ کا میموری ریم بہت زلدی زلدی کام کرے گا اور آپ ان سفٹریو کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں جیسے پورٹ پر چلانا ہو یا اور کچھ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو جو ریم ہے وہ زلدی زلدی کام کرے گا اور کبھی بھی آپ کا کمپورٹر ہینگ نہیں ہوئے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کے کمپورٹر کو کیسے وائرس فری بنانا ہے اور آخری ایک اور میں تپرون بات ہوتا دیتا ہوں جو آپ کے پاس انٹی وائرس اس کو اپن کیجئے ہفتے میں ایک بار تو اس کا فول شسٹم سے چلائیے گا اور فول شسٹم سکین چلنے کے بعد اس کے نیچے ایک اوپسن ضرور آتا ہے اور نہیں آتا ہو تو کر لیجئے گا ایسا اوپسن ایسا سوفٹریو ڈاؤن لوڈ کیجئے جس میں اوپسن ہو جیسے آپ پر ہے ایک سیٹ ڈاؤن پی سی وین فینشد تو آپ اس پر کلک کیجئے گا اس پر کلک کرنے کے بعد پورا سیسٹم سکین ہونے کے بعد یہ اپنے آپ ایٹومیٹک سیٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کا وائرس جو بھی ہوگا وہ ڈیلیٹ اپنے آپ ہوتا جائے گا تو ڈیلیٹ ہونے کے بعد آپ کو کوئی ریشٹارٹ کرنا ہوگا کمپوٹر کو آپ دیکھو گے کہ آپ کا کمپوٹر بہت اچھی پرکاس سے کام کر رہا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے میں بھی یہی ترکیب اپناتا ہوں اور میرا کمپوٹر بلکل فاسٹ چلتا ہے بھلے بھلے ہی میری کمپوٹر کی ریم ایک جی بھی ہو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر ون جی بھی ریم دکھا رہا ہے ون جی بھی ریم ہونے کے کان بھی میرا کمپوٹر بھود تیجی سے چل رہا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کی کیسے ویڈیو کیسے آپ کو سوفٹ ویڈر کو کمپریس کرنا ہے اور یوز کرنا ہے تھینکس فور واشنگ اور سبسکرائب کیجئے پھر اسی طرح سے اور ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگیں گی جو 100% ٹیور ہوں گی آپ کے کمپوٹر کو بنایا رکھنے کے لیے ایک سمارٹ کمپوٹر تو آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ادھیک ویڈیو کا آنند اٹھائی اور اپنے کمپوٹر کو ایک بہترین موڈ دیجئے اور اپنے کمپوٹر کبھی نہیں رکھے گا یہ ہمارا وعدہ رہا ہے